انڈین نیوی کے آٹھ پورو نو سانیکوں پر قطر میں سزائے موت کا فرمان جاری کیا گیا ہے یہ کیا آروپ ہے اس کو لے کر بہت زیادہ کلارٹی نہیں ہے لیکن فلحال بھارت سکار کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی ہے کہ اپنے ان آٹھ ناغلیکوں کو بچایا کیسے جائے دیکھیں بتایا جارہا ہے کہ وہاں پر یہ کمپنی میں کام کرتے تھے ایک سال سے یہ قطر کی جیل میں قید ہے اور چھپیس اکٹوبر کو یہ فیصلہ سنایا گیا کہ ان کو سزائے موت دی جارہی ہے اس کے بعد ایمین ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا اور بتایا کہ سزائے موت کے اس فرمان کے بعد وہ گہرے صدمے میں ہے لیکن جو کچھ کیا جا سکتا ہے بھارت سرکار کے طرف سے وہ تمام چیزیں بھارتی سرکار کرے گی اب ایسے میں کیا آپشنز ہیں ان تمام لوگوں کے سامنے ذرا ان آپشنز کو ایکسپلور کرتے ہیں پہلا آپشن ہے کہ یہ قانونی لڑائی لڑی جائے یعنی کہ اوپری عدالت میں اس کو لے کر اپیل کی جائے اس فیصلے کے خلاف اپیل کی جائے جس کے لئے پورا سپورٹ سسٹم جو ہے وہ بھارتی دوتاواز لگاتار جیسے کی اپنے تمام ناغریکوں کو دیتی ہے ویسے ہی وہ دے اور اگر ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر اوچھت سنوائی نہیں ہوئی ہے یا پکش کو نہیں سنا جا رہا ہے تو ان تمام لوگوں کے پاس بھارت سرکار کے پاس انٹرناشنل کوٹ میں جانے کا بھی حق ہے پرابدھان ہے اور خاص بات یہ ہے کہ انٹرناشنل کوٹ جو ہے یعنی کہ آئی سی سی پی آر کے کئی پرابدھان ایسے کہتے ہیں کہ کچھ معاملوں کو چھوڑ کر سزائے موت دینے کا ادھیکار نہیں ہے ایسے میں انٹرناشنل کوٹ ایک آپشن ہو سکتا ہے قانونی طور پر لڑائی کے لئے یعنی کہ پہلی کی اوپری عدالت پر آپ اپیل کریں اس فیصلے کے خلاف وہاں اگر آپ کو جسٹیفائیڈ نہیں لگتا ہے تو آپ انٹرناشنل کوٹ میں بھی اپیل کر سکتے ہیں اس کا ایک ایک اگر میں آپ کو بتاؤں تو کلدیب یادب کا جو کیس ہے وہ جو پاکستانی جیل میں بند قیدی جس کو موت کی سزا دے دی گئی تھی کلدیب یادب کی بات کر رہی ہوں اور اس کے بعد اسی انٹرناشنل کوٹ سے سزائے موت پر روک لگی حالانکہ ابھی بھی وہ پاکستان کی قید میں ہے انٹرناشنل کوٹ ایک پہلا آپشن ہے دوسرا آپشن ہے کہ کوٹ نتک طریقے سے اس کیس کو ہنڈل کیا جائے جو قطر کے ادھیکاری ہیں ان پر ادھیکاری ستر کے لوگ بات چیت کریں جو قطر کے مطر راجی ہیں ان سے جو بھارت کی جو تمام افیسر سے وہ بات کریں اور ایک کوٹ نتک طریقے سے ایک پریشر بیلڈ اپ کر کے اس معاملے کو اٹھایا جائے اور ان کی رہائی کی بات کی جائے یا سزا کم کرانے کی بات کی جائے تو دوسرا جو پہلو ہے وہ کوٹ نتک پہلو ہے تیسرا پہلو ہے کہ خود پردھان منتری اس طر پر راج نیتیب دکھل دے کر اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کی جائے یعنی کہ پردھان منتری کے اس طر پر یہ بات چیت کی جائے وہاں کے راشترہ ادھیاکش سے یہ بات کی جائے شما یاچنا کی بات کی جائے یا اس معاملے کو گمبیرتا سلینی کی بات کی جائے تو یہ تیسرا آپشن بھی موجود ہے چوتھا آپشن یوین کا ہے یوین یعنی کہ سیوکت راشتر میں بھی ایسے معاملوں کو لے کر شما یاچنا ڈالی جا سکتی ہے کلمنسی جو نے کہا جاتا ہے تو سیوکت راشترہ بھی ایک آپشن موجود ہے کل ملا کر یہ چار آپشن سی جب آپ ودیشی زمین پر ہوتے ہیں تب آپ کے پاس ہوتے ہیں اور ایسے میں اگر ہم قانونی آپشن کو چھوڑ دیں اس کے علاوہ جو نیکسٹ آپشن کے ہم بات کرتے ہیں جہاں پر ہم کوٹنی تک بات کر رہے ہیں تو وہاں پر یہ جاننا اہم ہے کہ دوہزار سترہ میں جب تمام عرب دیشوں نے قطر کے ساتھ رشتے ختم کر لے تھے تو قطر ایک مشکل دور سے گزر رہا تھا اور اس وقت بھارت نے سمندری راستے سے نمک آپورتی قطر کے لیے کی تھی تو ایک وہ ریلیشنشپ بلڈ اپ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کیس میں بھی کام آ سکتا ہے اگر کوٹنی تک روپ سے بھارتی سرکار اس کو آدھیے کی طرف بڑھاتی ہے فیلحال جتنے آپشن سامنے نظر آ رہے ہیں ان میں سب سے پہلا اور فرسٹ سٹیپ جو ہے وہ قانونی لڑائی کو لے کر ہی سامنے نظر آ رہا ہے جہاں پر ایک طرف قانونی لڑائی کو لے کر یعنی کی جو ہائیر کوٹس ہیں اوپری عدالتیں ہیں ان میں اپیل دے جائے اس سزا کے خلاف اور اگر وہاں پر سٹیسفاکشن نہیں ہوتا ہے تو آپ انٹرنیشنل کوٹ میں بھی جا سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھی آپ کوٹنیتک جو پرباؤ ہے اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بھارت کی فورن پولیسیز بھارت کی رشتے تمام دیشوں کے ساتھ قطر کے ساتھ بہت اچھے رہے ہیں اور ایسے میں اس کا بھی پرباؤ یہاں پر لائے جا سکتا ہے فیلحال بھارتی ہے سرکار کی سب سے پہلے کوشش ہے کہ اپنے ان تمام آٹھ ناغریکوں کو کس طریقے سے ان کی مدد کی جائے اور کس طریقے سے سزائے موت کی فرمان سے ان کو بچایا جائے تو ایسے میں چار اپشن ہی فیلحال سامنے نظر آتے ہیں